اللہو 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 مولا مسجد میں تھے کمیل بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کمیل کیا تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ جس دعا کے ذریعے ساری پریشانیاں ہو جائیں رزک کی تنگی دور ہو جائیں مسئیبتیں دور ہو جائیں کہا مولا تعلیم فرمائیے کہا لیکن اس کی تاقید یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھنا توجہ چاہتا ہوں ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھنا اس کو اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو پھر اس کو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھنا مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو اس دعا کو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا اب کتنی فضیلت ہے اس کی یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس دعا کو پڑھنا اس لیے کہ اس میں ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جن لوگوں کی پریشانی کے لیے علی نے پہلے ہی دعائیں بتائی ہوں وہ قوم تعویزوں کی طرف کیوں جاتی ہے مولوی صاحب یہ بتا دیجے فلا پنڈی صاحب یہ بتا دیجے حد یہ ہے کہ بعض لوگ تو نہ ملنے پر ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کافر ہیں پنڈیت کافر جن کا کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں مذہب اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے چونکہ کافر ہیں ان کے پاس بھی آپ چلے جاتے ہیں بہت جیسے ہی آپ کافر کے پاس چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تیرے ایمان کا اندازہ ہو گیا اس لیے کہ تم مومن نہیں ہیں ہم نے تجھے دیکھ لیا جب تک تجھے ملتا رہا تو ہمارا رہا جب ہم نے دینہ بند کر دیا تو ہمارے دشمنوں کے پاس پہنچ گیا اور شاید کبھی کبھی امام اور اللہ اسی لیے آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے تاکہ امتحان لے لیا جائے کہ ہمارے دروازے پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ملتا ہے یا تب بھی ہمارے دروازے پہ رہتا ہے جب اسے نہیں ملتا یہ امتحان ہوتا ہے مومن کا تو امام نے فرمایا اے کمیل زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا اس دعا کو آجا جیسے ہی سب لوگ چلے گئے کمیل آگئے اور آکے کہا کہ مولا وہ دعا تعلیم تو فرمائیے کہ کیا ہے اب امام علی نے اس دعا کو تعلیم فرمایا جس کو آج دعا کمیل کہا جاتا ہے دعا کس کی ہے دعا خضر تعلیم کس نے دی ہے مولا کائنات نے اچھا منصوب کس کی طرف ہے کمیل کی طرف تو اس میں کمیل کا کیا ہے توجہ چاہتا ہوں بڑا عجیب و غریب جملہ پہلی کہہ رہا ہوں اس میں کمیل کا کیا ہے دعا ہے خضر کی تعلیم دینے والے ہیں میرے مولا تو پھر کمیل کا کیا رکھا ہے کہا نہیں چونکہ جو درِ آلِ محمد پہ جھک کے آئے ہم اس کی طرف دعا منصوب کر دیں گے تاکہ تمہیں رتبہ بتا دیا جائے علی جس کو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا ہے سلاوات بھیج دیں محمد اور آلِ محمد تو یہ تعلیم دی مولا کائنات نے دعاِ کمیل اس لیے آج کل ہمارے یا گروب بھی بن گئے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دعاِ کمیل کی ارے اس میں تو یہ ذکر ہے کہ مولا نے کہا میں نے وہ گناہ کیے وہ گناہ کیے وہ گناہ پہلی تو بات یہ ہے جب معصوم یہ کہے میں نے یہ کیا تو یہ نہ سمجھئے گا کہ معصوم نے کیا وہ بتا رہا ہے آپ نے کیا لیکن چونکہ تمہیں سلیقہ نہیں ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا تو اس لیے معصوم اسے اپنی طرح منصوب کر کے بتاتا ہے کہ جب تم سے یہ گناہ ہو جائے تو اس طرح معافی مانگنا جیسے میں تعلیم دے رہا ہوں ورنہ علی سے کوئی گناہ نہیں ہوا